شروع کرتے ہیں آج ہم بتائیں گے کرشی کے اوپر کئی آرٹیکل آ رہے تھے کسانوں کا کرز معافی کا آرٹیکل آ رہا تھا اور ہنڈیان ایکسپریس اور ہندو میں ہمیشہ آرٹیکل آتے رہتے ہیں گولاتی جی خاص کر لکھتے رہتے ہیں کیسے اس کو پونر جیویت کیا جا سکتا ہے تو ہم نے کئی آرٹیکل پڑھ کے اس کے اوپر اس کا سار نکالا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایسے کسی آرٹیکل کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ سارے جو آرٹیکل تھے ان کا سار ہوگا کیا پڑھنے ہیں کیوں ہماری سکیم کام نہیں کر رہی آرٹیکل کے آپ دیکھیں جو بھی آرٹیکل آتے ہیں کرشی سے ریلیٹڈ ان کے دو درشتی کون ہوتے ہیں ایک بتاتا ہے کیوں ہماری سکیم کام نہیں کر رہی اور دوسرا بتاتا ہے اس کا کیا حل ہے تو ہم پہلے کیوں ہماری سکیم کام نہیں کر رہی ہیں سکیم کے ساتھ کیا پڑھنے ہیں جو بھی سرکار کے ابھی تک نیتیا بنی ہیں ان کو ہم بتائیں گے اور ان نیتیوں میں کیا کیا کمی ہے کیا کیا کھامی ہے ان کو پوائنٹ وائز بتائیں گے اور یہ پوائنٹ وائز ہر نیتی کے حساب سے بھی ہوں گے اور کچھ کیا ہوتے ہیں نیتی سپیسیفک ہوں گے جیسے ایم ایس پی ہے وہ مارکٹ ڈسٹورٹ کرتی ہے نیتی سپیسیفک ہو گیا اور کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ساری نیتوں کے لیے لاغو ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی نیتی نہیں ہے جو ساری کسانوں کو کور کرے تو ان کو بھی ہم بتائیں گے اور یہ پوائنٹ وائز ہے تو آپ ڈائریکٹ ان کو ایکزام میں یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی ہو جائے یہ کشری کے ساتھ کتی کیا پرابلم ہے اور کیوں ابھی کسانوں ان مارچ نکالا تھا ان کی کیا ڈیمانڈ تھی وہ بھی اس سے جڑی ہے تو ہم اس کو دو بھاگ میں کریں گے کیونکہ بہت بڑا ہے یہ اس میں نے کافی سرچ کیا ہے اور اتنے سارے آرٹیکل لکھے ہیں تو ان کا جو بھی سار ہے وہ سارا لکھا ہے میں نے نیتی آیوگ کی ہماری ڈبلنگ آف فارمرز جو انکم کہا تھا سرکار نے کہا تھا کہ ہم کسانوں کی انکم دوہزار بائیس تک دگنی کر دیں گے تو کیسے سرکار نے کیوں آدھا کیا تھا اس کے لئے نیتی آیوگ نے ان کے ساتھ سروت بتایا تھے کہ ان سروتوں کا آپ استعمال کر کے سرکار انکم بڑھا سکتی ہے وہ کیا سروت تھے ان کو ہم بتائیں گے تو پرثم پارٹ میں ہم بتائیں گے کون کونسی سکیم ہے جو گورنمنٹ چلی ہے کس پرکار کی ہے کیسے کسانوں کی آخر مجبوری کیا ہے مکھے مجبوری کیا ہے اور سرکار نے اس کو کیسے اس کا خلاف لڑنے کے لئے سرکار نے کیا کیا ابھی تک نیتی آ بنائی اور کیا کیا پروگرام بنائیں آزادی سے لے کے اب تک آزادی لے کے سارے پروگرام نہیں لیکن ان کے جو مکھے طور پروگرام بٹے ہوتے ہیں جیسے مس پی ہو گیا تو پرائز سے ریلیٹڈ پروگرام ہو گیا پھر زمین سے ریلیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں جیسے لینڈ ریفارمز ایسے پروگراموں میں کیا کمی رہی پھر تیکنالوجی والے پروگرام ہو گیا جیسے سوئل ہیلتھ کارڈ جی ایم کروپس ہو گیا ان سب کو ہم کور کریں گے اور ان میں کیا کیا کھا می رہی ہے وہ ہم بتائیں گے سیکنڈ پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے جو سیکنڈ پارٹ ہوگا کہ ان کا حل کیا ہے کیا موڈل ہے کیا اس کا حل ہوگا وہ سیکنڈ پارٹ میں بتائیں گے تو آج ہم آپ کو پراثم پارٹ بتائیں گے اور کل ہم کو سیکنڈ پارٹ بتائیں گے اور جو ان دنوں آپ کا چھوٹا ہوگا ہندو اور انڈین ایکسپریس کا سار اس کو ہم کور کریں گے آنے والے دنوں میں تو چلیے آج پراثم پارٹ آج کے لئے پراثم پارٹ ہے تو کسانوں کے ساتھ پراؤلم کیا ہے کسانوں کو نیند کیوں نہیں آتی ہے تو سب سے بڑی چیز ہے ابھی آل انڈیا کرشی سنگرش کورڈینیشن کمیٹی نے مارچ کیا تھا سنسد کی اور جہاں پہ بہت سارے کسان آئے تھے حالی میں ہوا تھا پچھلے سال کے انت میں یہ مارچ کیا گیا تھا اخواروں میں چرچہ میں رہا نہیں گیا لیکن ریفیل کا تب کافی نام چل رہا تھا لیکن کچھ نیوز پیپرس نے اس کو کافی اچھے طریقے سے کور کیا تھا اور دلی یونیورسٹی میں اس کے کافی بول بالا رہا تھا کافی سٹوئنٹ بھی اس کے آئے تھے اور کمیونسٹ پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا اس میں کئی نیتہ ہونے جا کے اسٹیج پر بات کیتی ہے آپ کے فاروق اب دلہ بھی آئے تھے وہاں پہ تو انہوں نے کیا کہا تھا ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جو تھی انہوں نے وہ تھی کہ کرشینا لابکاری نہیں ہے اور یہ جڑ ہے جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ کرشینا لابکاری نہیں ہے لابکاری تو چھوڑے کرشی جینے یوگے بھی پیسے نہیں دیتی ہے جینے کے بھی مصیبت کر دیتی ہے کیونکہ اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کیونہ ہوتے کہ آپ دیکھئیں نیتی جو رہی ہیں وہ وفل رہی ہیں نیتی ابھی تک لوگوں سے دور رہی ہیں یہ بھی ہے ابھی تک اور کیا یہ آنیہ کارن ہے کہ نیتی ابھی تک لوگ سے دور رہی ہے ایم ایس پی جو ہے وہ کیول آپ شانتہ کمار کمیٹی کے ہمیں ریپورٹ دیکھی تھی دوزار چودہ میں آئی تھی انہوں نے جب کہا تھا کہ چار پرتیشت کے آسپاس ہی ایم ایس پی ہے وہ انٹینڈیڈ جو ہوتے ہیں مطلب جن کو ملنی چاہیے تھی اتے کسانوں کو ملتے ہیں کیول چار پرتیشت مطلب چھانوے پرتیشت ایم ایس پی ہوتی ہے وہ جن کو نہیں ملنی چاہیے تھی ان کے پاس جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ویتیہ جو سماویشن ہے ہمارا وہ سکیول ستہ پہ ہی رہ گیا ہے سپر افیشل جسے کہتے ہیں انگلیش میں ویتیہ سماویشن ستہ پہ کیوں رہ گیا ہے کیونکہ ویتیہ سماویشن میں ہم نے کہا ہے بینک سے جوڑنے کے لئے کہا تھا لیکن ویتیہ سماویشن کی مکھے پریبھاشا کیا ہے کہ کرز جو ہے وہ ان کو مل سکے بینک سے لیکن کسانوں میں کیا ہوتا ہے ان کو کرز تب بھی نہیں مل پاتا اور یہ کس کے جاتے ہیں دلالوں کے پاس جاتے ہیں اور دلالوں کے پاس کہتا ہے پھر سے فز جاتے ہیں کس کے کرز کے جال میں فز جاتے ہیں اور ابھی ہم کرز مافی کی جو اٹھتی ہے مانگ یہ کرز ماف کر دیا جائے تو کرز مافی کی مانگ کس کے پاس جائے گی وہ کیول ان لوگ کے پاس جائے گی جو کہا ہے ویتیہ سماویشن سے جڑے ہوئے ہیں مطلب جو بینکنگ سسٹم سے جڑ چکے ہیں جو حصہ بن چکے ہیں اس کا اور جو بینکنگ سسٹم کا حصہ بنچہ ہے وہ کتے ہیں بہت کم کسان ہیں اور کون ہیں امیر ہیں اور کچھ ہی گریب جو کسان ہوتے ہیں خاص کر یہ بھی وہ کسان ہیں جن کا زمین ہوگی جو آپ کے چھوٹے کسان ہوتے ہیں اور جو مزدور ہوتے ہیں چھوٹے کسان اور مزدور ان کے ساتھ بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ان کو کہیں سے کوئی بینک لون دیتا نہیں ہے وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں وہ جگہ سے جگہ جاتے رہتے ہیں ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ کس پر depend کرتا ہے کہ کس سیزن میں کہاں فسل ہو رہی ہے ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے تو اس لئے کوئی بینک وینک ان کے لئے کریٹ کارڈ وغیرہ نہیں بناتا تو کیا کرتا ہے کرز میں ڈوب جاتا ہے وہ کرز لیتے ہیں اور ایسی لوگ سوسائیٹ بھی کرتے ہیں سوسائیٹ میں کیا ہے بینک کا بھی بہت رول تھا آپ دیکھیں آندھ پردیش میں ہم نے دیکھا تھا آندھ پردیش میں بینکنگ سسٹم سے بچنے کے لئے کیا بنایا تھا انہوں نے مائکرو لینڈنگ سٹارٹ کر دی تھی لیکن مائکرو لینڈنگ میں کیا پایا تھا کہ کسان جو تھے اس کا میسیوز کر رہے تھے ان کو مائکرو لینڈنگ سے سپنے دکھائے گئے سپنے کیسے دکھائے گئے کرسان کو مائکرو لینڈنگ سے پیسے ملنے چاہیے تھا کس کے لئے کھیتی کے لئے لیکن کھیتی کے بدلے کہاں پیسے جا رہے تھے وہ اس سے ٹی وی لے رہے تھے ان کو ایسپیریشنل کلاس بنایا گیا اور پھر کیا ہوا جب کسانوں کے پاس ان کو لوٹ آنے کے لئے پیسے نہیں لے رہے تو ان پر کیا ہوا دواب بنایا گیا مائکرو لینڈنگ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں سے اور پھر کیا کسانوں نے کہا کی سوسائٹ کی تھی آندھ پردیش میں مائکرو لینڈنگ کا بہت بڑا جال چلا تھا اب کی نہیں ہے دو تین سال پہلے کی بات ہے اب تو یہ شانت ہو گیا تب جب سرکار نے ان میں بیچ میں ہستہ شیپ کیا کی کیسے یہ ہو رہا ہے مائکرو لینڈنگ اس لئے ہی لائی گئی تھی تاکہ جو کسان جو بینک کے پاس نہیں جا پاتے ہیں وہ فارمل جو آپ کا ہوتا ہے کرز کہاں سے لے سکے مائکرو لینڈنگ چھوٹی چھوٹی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان سے لے سکیں لیکن انہوں نے بھی کیا کیا کسانوں کا شوشن کرنا شروع کر دیا تو اس سے کیا ہوا جو ہمارا جو سماویشن ہے وہ کیا لے گیا کہ وہ لیمیٹیڈ رہ گیا ہے ہم نے باقی جو سٹیپس لگایا تھے وہ بھی پوری دنگ سے مائکرو لینڈنگ جیسے وہ بھی پوری طرح سے سفل نہیں رہے ہیں اور کیا ہے آپ دیکھیں بھومی جو سکڑتی جا رہی ہے پہلے جو زمین تھی ہمارے پاس تب جنسنکیا کم تھی اب کیا ہے ایک آدمی ہے انہیں ہم نے جنسنکیا اتنی کنٹرول ہوئی نہیں خاص کر یو پی اور بیہار میں یہ بہت بڑا کیس ہے یو پی آپ کو بتاؤ بیہار ویسٹ بنگول اور یو پی most densely populated states ہیں انڈیا کے تو جب آپ دوزار گیارہ کا سنسس ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بیہار ویسٹ بنگول اور یو پی کی سب سے اوپر لسٹ آتی ہے کہ جہاں پہ ایک کلومیٹر میں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اب ایسے میں جب ایک کلومیٹر اور انہی جگہ پہ دیکھے کسانوں کی بھی بہت زیادہ سنکھ ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا جو آمدنی کہاں سے منتی ہے کھیتوں سے منتی ہے تو جب پہلے بڑی زمین ہوتی تھی اب کیا ان کے پاس چھوٹی زمین ہوتی جا رہی ہے اور جو مارجنال فارمرز جنے کہتے ہیں ان کی بھی کیا ہے قوانٹیٹی بھڑتی جا رہی ہے اس کے قررن کیا ہوتا ہے اس کے قررن ہم نکالتے ہیں ایک term آتی ہے disguised unemployment مطلب دیکھیں unemployment میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کھیت ہے اس میں ایک آدمی دس کلو دھان ہوگا لیتا ہے جب دو آدمی لگتے ہیں تو بیس کلو دھان ہوگا لیتے ہیں اب تین آدمی لگتے ہیں تو تیس کلو ہوگا لیتے ہیں لیکن جب چوتھا آدمی لگتا ہے تب بھی تیس کلو دھان ہی نکلتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے چوتھا آدمی لگنے کے بعد بھی کوئی output نہیں آیا input تو بڑا آدمی لیکن اس سے output نہیں آیا تو یہ چوتھا آدمی بھلے ہی اس کھیت میں کام کرنے لگاؤ لیکن اس سے output کچھ نہیں آیا تو اس کو ہم کہتے ہیں disguised unemployment یہ کس میں چلتا ہے کھیتی میں بہت ہوتا ہے کھیتی میں کیوں ہوتا ہے یہ کیونکہ ایک کیا ہے جیسے جیسے زمین ہے وہ بڑھتی گئی family بڑھی ہوتی رہی ہیں تو وہ زمین جو تھی زمین تو اتھائی فصل نکال پا رہی ہے اس میں زیادہ تو ہم نے زیادہ تکنالوجی اس میں لگا نہیں پائے ہیں کیونکہ ہم تک ہماری جو نیتیاں تھی وہ پہنچی نہیں ہیں ہم نے GM crops وغیرہ ابھی تک انہیں فسے ہوئے ہیں پچھلے 20 سال سے انہیں پر بات چل رہی ہے اور ہم نے کہا تھا جو اس میں کہا گیا تھا کہ demand کی irrigation وغیرہ بڑھایا جائے ان تک پانی پہنچا جائے وہ پہنچا نہیں ہے 2014 میں اگر آپ economic survey پڑھیں تو economic survey کہتا ہے کہ 65% 65% یا 64% جو بھارت کی زمین تھی وہ کسی تھی ورشا سے اس کو پانی ملتا تھا مطلب وہاں پہ کوئی بھی سروت نہیں تھا پانی کا نہ نہر تھی اور یا تو ورشا سے لیتے تھے یا پھر کیا ان کو زمین سے پانی نکالنا پڑتا تھا اور اس کے لئے خود کے پیسے لگیں گے یہ ہر کوئی کر نہیں سکتا ہے خاص کر جو کسان زمین ادھار پہ لیتے ہیں ان کو tenants کہتے ہیں یا پھر جو مزدور ہوتے ہیں وہ کسی بھی زمین پہ ٹیوب ویل وغیرہ نہیں لگاتے کیونکہ ان کے پاس وہ زمین کا حق نہیں ہے اگر وہ ٹیوب ویل اس پہ لگاتے بھی ہیں تو مکان مالک کیا ہے جو بھی زمیندار ہوگا وہ زمین اگلے سال کسی اور کو دے دے تو ان کے تو سارے پیسے ڈوب گئے اس لئے جو ایسی زمینیں ہوتی ہیں ان کا وقاس بھی نہیں ہو پاتا تو زمین سالوں سال جتہ دس سال پہلے اوپج دیتی تھی زمین معنی لたいه دس سال پہلے سو کلو دیتی تھی اب بھی وہ سو کلو ہی اوپج دے رہی ہے لیکن دس سال پہلے دس سال پہلے کتے تھے پریوار میں چار لوگ تھے لیکن اب پریوار میں کتے ہوئے چھے لوگ ہوئے تو جو دو لوگ ہیں وہ بھی اب زمین پہ جو سو کلو دیتے تھے اسی پہ اب اپنا گزارہ کرتے ہیں تو جو ہے آپ کا سکورتوی زمین کے قارن کیا ہو اور بھڑتی جنسنکیہ کے قارن کسانوں کی اور جو مالی ستھیتے ہیں بیکار ہو گئی ہے پھر کیا ہے پرکرتی پر آدھارت ہے جیسے ہم نے اتیا ادھک نر بھڑتا جیسے ہم نے بتایا دوزہ چودہ کا 64 یا پھر پیسٹ پرتیشت جو تھا زمین کسانی کی جو کھیتی کی زمین تھی وہ کیا تھی ورشہ پر نر بھڑتی اور اتیا ادھک نر بھڑتی تو جب بھی آپ کے موسم خراب ہوتے ہیں یا پھر جب بھی آپ کے ورشہ نہیں ہوئی خاص کر ہم دیکھتے ہیں ہمارا مہاراشترا اور مدھے پردیش میں جہاں پہ ورشہ کی کافی کمی رہتی ہے یہاں پہ سب سے زیادہ سوسائیڈ ہوتی ہے تو اس ریجن میں اس لئے سوسائیڈ ہوتی ہے UP میں ہم دیکھتے ہیں پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور زمین بھی لوگ کے پاس کم ہے لیکن یہاں پہ سوسائیڈ کم کیوں ہوتی ہے کیونکہ UP میں پانی کی کوئی ابھی سمسیہ نہیں ہے UP میں بھی کہاں سوسائیڈ زیادہ ہوتی ہے بندیلخنڈ ریجن میں ہوتی ہے بندیلخنڈ میں کیوں ہوتی ہے کیونکہ بندیلخنڈ میں پھر سے پانی کی پرابلم ہو جاتی ہے اور وہاں کی زمین میں بھی اتنی فرٹیلیٹی نہیں ہوتی ہے اور کیا کہا ہے کہ تقنیق اپنانے میں دھیمی گتی سے ہم چلیں ہیں جیسے میں نے پہلے ہی بتا تھا کہ مایکرو ایرگیشن جو ہے جس پہ ابھی سرکار نے نام بدل کر دیتا more crop per drop کہہ دیا تھا سرکار نے more crop per drop یہ سرکار کہتی تو رہتی ہے لیکن اس کے اوپر کچھ وکاس ہوتا ہے کہ نہیں زمین پہ آتا ہے کہ نہیں مایکرو ایرگیشن ابھی تک ہم سنتے آ رہے ہیں آپ نے بچپن میں پڑھتے تھے کہ drip irrigation ہوتا ہے ایک pipe ہوتا ہے وہ ہر پیڑ کے پاس جائے گا اور drip irrigation سے انہیں کے جڑوں میں پانی دیتا ہے جس کے قرارن پانی کا خپت بھی کم لگتی ہے اور پانی اچھی طرح سے جڑوں پہنچتا ہے پانی پیڑوں کو لگتا ہے پیڑ اچھے طرح سے اس پر وکاس کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے زمین کے اوپر erosion بھی نہیں ہوتا جو زمین کی اوپری ستہ ہوتی ہے top layer جیسے کہتے ہیں وہ بھی برباد نہیں ہوتی ہے لیکن ہم نے کیا ابھی تک بھارت کا اتیاس رہا ہے تو یہ کن جگہوں پر یہ سسٹم سکسسول رہا ہے یونیورسٹیز میں رہا ہے یا پھر بڑے بڑے کھیتوں میں رہا ہے چھوٹے کسان ہوتا کبھی تک یہ پہنچا نہیں ہے خاص کر ان جگہ تو پہنچا ہی ہے جہاں سچ میں پانی کی کمی ہے کچھ جگہ چھوڑ دیجئے گجرات میں سوراستر میں یہ کافی اچھا سسٹم چلتا ہے ڈرپ ڈرگیشن سسٹم کافی اچھی طریقے سے چلتا ہے اور گجرات میں کسان جو ہے ان کے پاس زمین بھی اچھی خاصی ہے اور یہ کیول کسان زمین پہ ہی تک دیپینڈنٹ نہیں رہتے کچھ جگہ کو چھوڑ کے گجرات میں باقی جگہ اس پہ دیپینڈنٹ نہیں رہتے زمین پہ ان کے باقی بھی بزنس ہوتے ہیں تو گجرات میں سسٹم چل جاتا ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں زمین خرید کے اور ڈرپ ڈرگیشن وغیرہ لگا دیتے ہیں لیکن یوپی میں مدہ پردیش میں مہاراستر میں جہاں پہ کسانوں کا سچ میں زمین کم ہے ان کا پیسے بھی کم ہے وہاں پہ یہ ابھی تک جو تقنیق ہے اس کو اپنا نہیں پائیں اور تقنیق کا اپنانے کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے کےول کھیتی میں نہیں ہوتا اسے پریائیورن پر پرکرتی پر ہم نربھر کرتے ہیں اس کا بھی نقصان ہوتا ہے یہ کہاں آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں دیکھتے ہیں پنجاب میں کیا دیکھا ہے ہم نے ہیپی سیڈر لگا دیئے تھے پنجاب میں ہیپی سیڈر لگا دیئے پھر پنجاب میں سرکار نے اور سسٹم لگا ہے جس سے کیا ہو جو دھان کے بعد کار دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹبل برننگ جو کہتے ہیں وہ نہ ہو پنجاب میں لیکن سٹبل برننگ ابھی بھی ہوتی ہے کیونکہ کیوں کیونکہ یہ مشینی کیا ہے کافی مہنگی آتی ہیں اس لیے بھی ان مشینوں کو لوگ اپناتے نہیں ہیں کسان اپناتے نہیں ہیں تو اس کے قارن بھی پرابلم رہتی ہے کہ ہم تقنیق آ بھی جاتی ہے تو اس کو اپنانے میں دھیمی گتی سے کام کرتے ہیں اس لیے کسان اپنے جو جہاں پہ ان کو ابھی بھی جو پرانی زمین ہے جو ایک اکڑ پچھلے پچھلے سال بھی جو سو روپے دیتی سو کلو دیتی تھی پچھلے دس سال میں وہ ابھی بھی سو کلو ہی اپس دے رہی ہے اس کی اپس نہیں بڑی ہے کیونکہ ہم تقنیق بھی نہیں اپنا پائے اور پرکرٹی پہ اتیادک نر بھر رہے ہیں اور جب بھی کچھ ہوتا ہے ہے تو ہم پھر کس کیوں دیکھتے سرکار کا چہرہ دیکھنے لگتے اور سرکار پہ اتیادک نر بھر ہو چکے ہیں اور campeает بزار میں صدار نہیں ہے بزار میں صدار نہیں ہے بزار میں کیسے جب بازار کی صدار تھے اس کے لیے اپی ایم سی ایکٹ لائے گیا کیا ہوتا ہے مارکٹ جو ہے آپ کا کرشی میں جو خاص کر مارکٹ ہوتا ہے کرشی کا مارکٹ کون دیکھتا ہے سٹیٹ میں ہوتا ہے سٹیٹ لسٹ ہے یہ کرشی رسٹ ہے تو ہر کرشی کے کی ہر کشی کی جو منڈی ہوتی ہیں آپ کی جو منڈی ہوتی ہیں وہ کس کے تحت آتی ہیں APMC Act کے تحت آتی ہیں جو ہوتا ہے Agriculture Produce Marketing Act ہوتا ہے تو Marketing جو Act ہوتا ہے Agriculture Produce Marketing Corporation جو ہوتی ہے Committee جو بھی ہوتی ہے اس کے جو Act آتا ہے Commodities Act جو ہوتا ہے تو اس Act میں ہم نے دیکھا تھا problem کہاں پائی جاتی ہے کہ اس میں competition نہیں ہے competition نہیں ہے مطلب کہ جو کسان ہے اس کو ایک منڈی پہ ہے ایک ایریا کا کسان ایک ہی منڈی پہ جا کے بیچ سکتا ہے اس جگہ میں اور کوئی private company بھی آ نہیں سکتی دوسری کوئی منڈی بھی یہاں پہ اپنا price نہیں دے سکتی تو کسان کے پاس کوئی شروط نہیں بستا کیول یہی منڈی بستی ہے اور جو منڈی دام دیتی ہے وہ اسی پہ کسان اس کو بیچنا پڑتا ہے اور کیا دیکھا گیا اس میں جو APMC اٹھتی ہیں یہاں پہ دلال بیٹھ رہتے ہیں دلال کیا کرتے ہیں آپ کے دلالوں کا بہت بڑا بیکار سسٹم ہے دلال کسان کے زمین پہ کھیت سے یہاں تک سمان لانے میں کیا کریں گے دلال اپنے پیسے لیں گے کہیں گے دلال اس کو پروائیڈ کریں گے کیا پیسے پہلے کسان کو کیا لیں کسان سے کہیں گے کہ ہم تمہارا سمان منڈی تک لے جارہے ہیں اس کے کچھ روپے دیں گے پھر منڈی میں ان کے سیٹنگ ہوتی ہے اس سے پھر منڈی میں ان کا سمان بچواتے ہیں بکواتے ہیں پھر اس میں سے کچھ حصہ دلال لے دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں دلال کے کسان ان پر اور کیوں پر ہو جاتا ہے دلالوں پر کیونکہ دلال کیا ہے کسانوں کو پیسے بھی دیتے ہیں جب کسانوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو دلال کیول ان سے پیسے لیتے ہی نہیں ہے بلکہ ان پر ادھار بھی دے دیتے ہیں کسانوں کا پیسے لے کے انہی کو ادھار دیتے ہیں اور کسان ان کے ادھار میں پھنج جاتے ہیں کیونکہ ان کے ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے بینک کی طرح ہے ان کے بینک تو ہوتے نہیں ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ دھنک سے ہوا نہیں ہے تو کیا تھا دلال اس سے پیسے لینے پڑتے ہیں کسانوں کو اور دلال ان کو بینا کسی لکھا پڑی کہ زیادہ پرابلم کے کسان کو پیسے دے دیتے ہیں ایک کسان کے پاس آپ سوچئے کسان کو ابھی ہزار روپے چاہیے اپنے دس ہزار روپے چاہیے ان کو جو ضرور پڑی ابھی بینک میں جائے گا بینک میں اسے پروسیس ہوگا بینک اس کے پورے کاغذات دیکھے گا کسان کے پاس اتنی نالج نہیں ہے تو بینک ہوتے ہوئے بھی کسان کس کو دلال کے بعد زیادہ زیادہ پرفر کرے گا کیونکہ وہ کہے گا چلو میں تجھے آز بھی پیسے روپے دے رہا ہوں تو مجھے اتنے ٹائم میں زیادہ سوٹ دے دینا اور مجھے روپے دے دینا واپس تو یہ دلال پہ زیادہ وشواس کرنے لگتے ہیں اور کیا ہے اسی سے فس جاتے ہیں اور ابھی بھی ہم کیا ہے بینک کے پردی جو کسانوں کے آپ دیکھیں جو جو ابھی تک کسانوں کے درشتی ہے نا بینک کے پرتی وہ کافی نیرو ہے کیوں نیرو ہے کیونکہ ابھی بینکوں میں کیا ہے اس کو پڑھا لکھو کے لئے مانتے ہیں اور کیا سوچتا ہے بینک ہمیشہ شوشن کرنے کے لئے بنے ایسا مانا جاتا ہے تو اس لئے جب بھی لون ویوینگ کیا ہوتے ہیں تو بینکوں سے یہ ہی کہا جاتا ہے کہ بینک امیروں کو پیسے دیتا ہے گریبوں کو نہیں دیتے اور یہ پورے سسٹم کے خلاف کیا ہے ایک ایسی بھاونہ اتپت کی گئی ہے کہ کسان جو ہیں وہ بینک نہ جا کے دلالوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ دلال ہی ہیں ان کو کیا لاتا ہے بلکل فسا لیتے ہیں جو کسان سوسائٹ کرتے ہیں کہ ایوال بینکنگ سسٹم سے ہی نہیں کرتے ہیں کہ لون نہیں دے پائے وہ اس سے بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسے سسٹم میں فس چکے ہیں ایسا سماج میں فس چکے ہیں جہاں پہ ان کو باہر نکلنے کوئی ضروریہ نہیں ہے کیونکہ ان کے گاندی کینال بنی ہے پھر مایکرو ایرگیشن کے جتے پروجیکٹ ہوئے ان میں پیسہ کہاں ساتا ہے کہ اول سرکار دے گی گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے اب کیا نیجی نیویش اس میں نہیں ہوتا نیجی نیویش کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ایک تو کمپیٹیشن نہیں ہے اے پی ایم سی نے پورا ڈھک رکھا ہے مارکٹ کو تو نیجیا کو نیویش کرتے بھی ہیں تو ان کو مارکٹ کیا ہے فکس کر رکھا ہے ان کو کمپیٹیشن نہیں ہے تو ان کو فائدہ ڈائریکٹ لی ہوگا نہیں وہ ڈائریکٹ کسانوں کے پاس ہر اسٹیٹ میں جا بھی نہیں سکتے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیفر کرتا ہے دوسرا ہمیں ٹینینسی لو جو ہیں جو زمین کرائے پہ لے سکتے ہیں اس کے بھی کافی پرابلم ہے ہر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیفر کرتا ہے اس کے اوپر نیتی آیوگ نے دوہزار سولہ میں اور پھر سترہ میں ایک موڈل بھی بنایا تھا جس میں ان کو بتایا تھا ہے کہ جو زمین ہے اس کا اور اچھی طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے کسانوں کی زمین کا اب کو تینینسی ریفارم کیے جائیں کہ کسانوں کی زمین انڈسٹریز کو بھی دے دی جائے اور کلمبے سمیتا کھ دے دی جائے ابھی تینینسی ریفارم کیوں نہیں ہوتے اس کے اوپر میں ابھی بتاؤں گا اس کی ہسٹری بتاؤں گا کہ کیوں اسی کنڈیشن بنی ہے ہماری اس کو آگے ہم بتائیں گے تب بتائیں گے تیننسی ریفرم میں یہ پرابلوں ہوئی تھی تو نیجی نیویش بھی نہیں آتا ہے اور نیجی نیویش نہ ہونے کی قرار کیا ہوتا ہے پورے سرکار کوئی پیسے لگانے پڑتا ہے کرشی میں کرشی میں سرکار پیسے لگاتے ہیں لیکن کرشی میں کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے تو ٹیکس نہیں لگتا ہے اس کا مطلب کرشی سے کوئی پیسے آتے نہیں ہے سرکار کے پاس تو سرکار کے جاتا ہے ان کو خوب سبسیڈیز بھی دی جاتی ہے اور جو کسان ان کے اکنومی میں کچھ پیسے سیٹ کر لی گیا ہے اگری کلچر کے لیے تو مان لیجیے ہزار کروڑ اگری کلچر کے لیے رکھے گئے تو ہزار کروڑ میں سے ڈیسائیڈ ہوا تھا بجٹ میں کہا کہ آٹھ سو کروڑ کس میں لگائیں گے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں لگائیں گے لیکن جب ہزار کروڑ میں سے آٹھ سو کروڑ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بولا گیا تھا تو یہ آٹھ سو کروڑ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں نہیں لگائے کیوں کیونکہ پھر ان پر ڈیمانڈ ہوگی ایم ایس پی بڑھایا جائے یا پھر کیا ہو اگری کلچر میں لون معافی کر دیا جائے کرز معافی کر دیا جائے تو ایسے میں جو بھی پیسے ہوتے ہیں یہ کہاں ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں جو دو سو کروڑ تھے وہ تو جائیں گے ہی نہیں جائیں گے ہی آپ کے سبسیڈیز میں بلکہ آٹھ سو کروڑ میں تھے ان میں سے بھی کچھ ہیرہ فیری کر کے ادھر دی جاتی ہے جب پریزنٹ کرتے ہیں گورنمنٹ اپنا سپلیمنٹ کے لیے گرانٹ کے لیے بھی پریزنٹ کرتے ہیں تو کہیں اور سے بھی پیسے لیتی ہے اب اس کے کرن کیا ہوتا ہے اس کے کرن آپ دیکھیں جہاں پہ سرکار کو آٹھ سو کروڑ لگائے تھے انفرسٹرکچر کے لیے وہاں پہ سرکار اب کرتے لگائے تین سو کروڑ لگائے گی اور یہ تین سو کروڑ میں انفرسٹرکچر کا ہوتا ہے کرپشن ہونے کے بعد زمین سے کتہ ملتا ہے لگویں دس پر تیش مال لیے تو تیس کروڑ ہی پہنچا اور اتنے میں کیا ہوتا ہے جو کام ہونا تھا جو آٹھ سو کروڑ تھا اس میں سے تیس کروڑ ہی زمین پہ پہنچا انفرسٹرکچر کے لیے پھر اس میں بھی ڈیلے ہوتے ہیں انفرسٹرکچر کا کام میں تو ان کے بھی دام بڑھتے رہتے ہیں تو جہاں یہ آٹھ سو کروڑ آپ کا مان لیجیے دس کلو میٹر کی نہر بنانا چاہتا تھا یہ بنائے گا کتے کی تین سو تیس کروڑ میں کتے کی نہر بنائے گا دس سال میں بنائے گا ایک کلومیٹر کی بھی نہیں سو میٹر کی نہر بنائے گا تو اس سے کیا ہوتا آپ کی نا جو پرابلم پہلے تھی اور اتنے ٹائم میں جتنے نہر بن کے پوری اب کمپلیٹ ہوگی تیس تیس کروڑ سالوں کے بڑھ جائے گی اور کسان اور کسانوں کو اور پانی کی ضرورت پڑے گی تو کیا یہ پورا چکر بن جاتا ہے کہ جو انفرسٹرکچر ہو نہیں پاتا اتنے پیسے ہوتے نہیں کہ انفرسٹرکچر وغیرہ میں لگیں ان کے سٹرکسل چینج ایڈریس کیے جائیں اور اس کے قرآن کیا ہوتا ہے نیجی نویش نہیں آ پاتا ہے یہ تو ہو گئے جو اس لیے اور کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے کہ کرشی لابکاری نہیں ہے اس لیے کسان ہمیشہ کس کی اور دیکھتا رہتا ہے سرکار کی اور دیکھتا رہتا ہے یہ سرکار آئے گی یہ سرکار امیتہ بچن کی طرح بھی نہیں ہے کہ کچھ کر دے تو یہ سرکار کیا کرتے ہیں کسانوں کی بھی میٹھی میٹھی گولی کھلاتی ہے کہ نہیں اب نہیں چلو اگلی بار تمہاری problem solve کر دیں گے تو دیکھتے ہیں اگریکلچر میں صدھار لیکن اگریکلچر ایسا نہیں ہے کہ اگریکلچر میں صدار نہیں ہوا اگرکلچر میں صدار ہوئے کافی صدار ہوئے تو سالوں کے جتے بھی اب Fool cũng 791 سال ہونے والے ہیں 72 سال ہو جائیں گے اس سال اگست میں تو تو слож میں کیا کیا ریفوم ہوئے تو دیکھئے سب سے پہلا کیا ہوتا آزادی کے اقدم بار 힘들ے انہیں اب تین بھاگوں میں بارٹ دیا ہم نے reformز کو جو بھی یہ آپ کے صدار ہوئے تھے آزادی میں پہلا ہم نے بھاگا ہے کہ آزادی کے جو اقدم بار کریں ہوئے وہ پھر آزادی کے کچھ سمیں بعد جو انیس سو ساٹھ اور ستر کے دشک میں ہو تھے پچاس سے ستر کے دشک تھا صدھا اور پھر جو ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں ستر کے بعد کی جو تھے اور خاص کر جو اداری کرن کے بعد لپ جس کوئی تھے پریوٹیزیشن اور گلوبلیزیشن اداری کرن کے بعد جو ہوئے ہیں اور جو دھیان دیا گیا وہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمیشہ کنٹینیوٹ رہی ہیں جیسے ہمیشہ ہی ان پر دھیان دیا گیا کہ ان کا پیسے ملے تو ویسی چیزیں جیسے ان کو کرایا ملتا رہا ہے ان کو کریٹ ملتا رہا ہے بینکنگ سسٹم سے تو ان کے اوپر بھی اس کے اوپر نیشنلیزیشن بھی کر دیا تھا بینکوں کا اندرہ گاندی کی گورنمنٹ نے 1969 میں نیشنلیزیشن بھی کر دیا ان کا بینکو کا کس لئے تاکہ کسانوں کو پیسے ملے لیکن تب بھی یہ فیل رہی ہیں اور ان میں حال میں ان کی سکسیس کا پیئے اداری کرن کے بعد ان میں کافی سکسیس پائی گئی ہے تو ہم اس لئے ان کو اداری کرن کے بعد ان پر زیادہ فوکس کریں گے کریٹ فوکس اداری کرن کے بعد بتائیں گے تو دیکھتے پہلے کیا ہوتا ہے آزادی کے بعد سب سے پہلی چیز کیا دیکھئے گئی تھی کہ کسانوں کا زمین نہیں تھی اور زمینداری جو تھا سسٹم بڑا بیکار تھا زمین کو کسی بھی طرح ان کو پیسے پانے تھے ان کو مطلب نہیں تھا کہ کسانوں کی کیا حالت ہو اور کیا لگے تھا اس کے قارن جو آپ کے دلال بہت ہو گئے تھے اور جو میڈل مین جسوں کہتے ہیں وہ بہت ہو گئے تھے جس سے زمینداری سسٹم وغیرہ بہت بس گیا تھا لوگ بیچ میں تو کسان تو کھیتی کرتے تھے لیکن کسانوں کے پاس کچھ نہیں جاتا تھا سارا زمیندار لے جاتا تھا ان کے جو رینٹ لیے جاتے تھے جس کو کہتے ہیں کرایا بہت لیے جاتا تھا وہ بہت زیادہ تھا تو سرکار نے کیا کیا سب سے پہلے جو آزادی ہو اس کے بعد کیا کیا اس میں بھومی سدھار یا زمینداری سدھار کیے گئے اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ نے بھومی کی سیما اجتم جو سیما تھی وہ تیہ کر دی گئی کہ کوئی بھی کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لینڈ سیلنگ کہتے ہیں لینڈ سیلنگ کر دی گئی لینڈ سیلنگ میں کیا تھا کہ لیمٹ لگا دی گئی تھی رولر ایریا میں اور اربن ایریا میں کہ اس سے زیادہ کوئی بھی زمین رکھ نہیں سکتا ہے تو جو پہلے رائے زیادے ہوتے تھے جو 20-20 اکڑ تے زمین رکھتے تھے ان کے پاس کتی دو دو اکڑ کی لیمٹ لگا دی گئی اور جو پہلے ان کے اندر سو لوگ کام کرتے تھے جو زمینوں میں ان میں یہ زمین تھی ویباجت کر دی گئی پھر دوسرا کیا ہو اور جو ویباجت گئی ان کو ہی کتی ownership بھی دے دی گئی اس کی جن کے پاس زمین گئی ان کو ہی دے دے گئے ہاں بھائی تم اس کے مالک بن چکے پھر انہوں نے کیا کیا ہے جو آپ کے لیبر تھے اس میں بھی کئی صدار کی لیبر میں جیسے جو ان کو کہتے ہیں تینینسی ریفارمز کہتے ہیں ان کو تینینسی ریفارمز میں کیا کیا ہے انہوں نے ایک دیکھا جو رینٹ تھا جو زمین پر ان کو کرایا دینا پڑتا تھا اس کرایا کو اس نے فکس کر دیا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کرایا ہے اس کو فکس کر دیا گیا دوسری چیز کی اکردی کیا دیکھی گئی اس میں کہ ان کو اونرشپ دے دی گئی مطلب جو کھیتی کرے گا اسی کی زمین پھر تیسری کیا تھی جو دیتے تھے یہ جو رینٹ تھا جو دیتے تھے آپ کے کرایا پر لیتے تھے زمین کو ان کی نا تینینسی کیا کر دیا کہ آپ کرایا پر لیتا رہے ہیں تو ایسے لگ دیا کہ minimum پانچ سال تک کرایا پر دیں گے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے زمین ایک مہینے کے لئے کرایا پر دی دوسرے مہینے آپ کو پھیک دیا سیزن ٹو سیزن ویڈی کے ایسا نہیں مطلب ان کو جو سیکیورٹی آف ٹینیور دے دیا کہ آپ سیکیور ہیں اب جا کے آپ آرام سے اتنے سال تک کام کر سکتے ہیں یہ ہوئے تھے مین مین ریفورم تھے اور اس کے قرارن کسان بڑے خوش ہوئے تھے اس ٹائم خاص کر اس ٹائم نیتاؤں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا چودہ چرن سنگھ تھے چودہ چرن سنگھ نے بہت اچھا کام کیا تھا کھیتی کے لئے اور چودہ چرن سنگھ کے اس لئے جب پی ایم بنے تھے انہوں کا کسانوں کا نیتاؤں بھی کھا جاتا ہے اس لئے ان کے جو مرتیو ستھلوں تک پریشی ستھل بھی کھا جاتا ہے پریشی ستھل یہ شاید تھے دیکھ لیجئے گا کیونکہ کسانوں کے بہت بڑے نیتاؤں تھے اور انہوں نے ان کا بہت بڑا یوگدان تھا باگیوں کا بھی یوگدان تھا لیکن یوپی میں خاص کا جو بھی ہے اس میں ان کا بہت بڑا یوگدان تھا چودہ چرن سنگھ کا یوپی بیہار میں یہ کراہ اور کیا ہوا بھومی کا بھومی کیا گیا چک بندی لگائی چک بندی میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہوگا چھوٹے چھوٹی زمین جو بیٹ گئی تھی اب کسانوں میں انہوں نے زمین تو باٹ دی اب کسانوں بڑی بڑی زمین جو تھی وہ چھوٹی چھوٹے میں بڑ گئی اب چھوٹی چھوٹی زمین پہ کیا ہوا جو پہلے اوگائی کافی اچھی طریقے سے ہو پاتی تھی بڑی زمین پہ وہ نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ جب چھوٹی زمین بڑ گئی تو ہر جگہ پانی پہنچانا مشکل ہوتا تھا اور ہر جگہ جب زمین بڑ گئی تو ان تک جو آپ کا سمان ہے کوئی یہاں سے لے جانا لے جانا اس میں مشکل ہوتا تھا کیونکہ پہلے تک پورا کھیت ایک ہی تھا تو سارا سمان ایک ہی جگہ اکھٹا کر دیا لیکن جب دس لوگوں کے بیچ میں زمین بڑ گئی تو کوئی بھی اپنے بھاگ میں نالی نہیں خودوانے دے گا یا پھر ایسے پرابلم آئی تھی ایسی مشکل آتی تھی تو اس کے قرن کیا ہوا پھر کیا کہ ان میں چکبندی سٹارٹ کر دیا بھومی سمیکن کہتے ہیں اس کو سمیکن آپ دیکھ لیجے یہ دیکھ لیجے چکبندی بھی کہتے ہیں اس کو لینڈ کنسولیڈیشن کہتے ہیں انگلیش میں تو اس سے کیا ہوا ان سے کسانوں گیا کوپریٹی فارمنگ وغیرہ سٹارٹ کی تاکہ کسانوں کی زمین بڑے جو اکھٹا کر کے ایک جگہ پہ ہی کر دی تاکہ وہ اچھا پروڈیوز کر سکے یہ پہلے سوزہر ہوئے تھا کافی اچھے سوزہر تھے پھر کیا ہوا پھر آیا ہے کسانوں کے لیے گولڈن پیریڈ لیکن تب بھی کیا ہم نے دیکھا تھا ان صداروں کے بعد بھی ہمارے پاس کھانے کے نہیں تھا ہم کھانے کے ہمیں بہت پرابیم تھی یہاں پہ اس ٹائم کیا پرابیم تھی اس ٹائم تھی ہمارے پاس پیسے کھانے کے نہیں تھا اور گہموں بھی ہمیں کانسے لینے پڑھتے تھے امریکہ سے لانے پڑھتے تھے تو اس کے کارن کیا ہوا اس ٹائم میں پھر آیا ہے گولڈن پیریڈ انیس سو ساٹھ کا دشک انیس سو ساٹھ ستر کا جو دشک تھا اس ٹائم آپ کے اندرہ گاندی گورنمنٹ جو تھی اندرہ گاندی نے کافی اچھے سے سٹیپ لیے جیسے انہیں سچائی سویدھاؤں کا وکاس کیا گیا جو پہلے تھا اسی پہ کافی زیادہ دھیان دیا گیا پھر کیا آپ کی حریت کرانتی آئی حریت کرانتی میں آپ کو پتا ہوگا کیا ہوا تھا امریک سوامیناتھن کا انہوں نے بیچ میں چینج کر دیا گئے تھے نئی فسل آئے گئے امریک سوامیناتھن نے کافی اس میں مدد کی تھی اور خاص کر جو حریت کرانتی تھے کس لئے فرٹی لائزرز وغیرہ کا کافی دھیان دیا گیا تھا اور یہ کہاں فوکس رہی آپ کا ویسٹ جو اس میں حریت کرانتی بھی دیکھتا ہے ویسٹ انڈیا تھا نورث ویسٹ انڈیا تھا جو آپ کا ہمارا پنجاب حریانہ یو پی کا کچھ بھاگ ان میں کافی فائدہ ہو تھا کیوں فائدہ ہو تھا کیونکہ اس جگہ کسان تھے ان کے پاس زمین بھی اچھی تھی پانی کی کافی کمی نہیں تھی اور ان کو سوویدھا ابھی ان کا جو اتحاس دیکھا جائے اس ہیرہ میں تو زمین کی کافی اچھی ان کی مارکٹ سے لنکیج بھی تھی یہ زمین کے ساتھ تھا ان کی مارکٹ لنکیج بھی اچھی تھی ڈلی کے آس پاس تھے زمین آرام سے ان کے جو گہوں بھی ہوتے دیکھ جاتے تھے اور جو نیشنل انسٹیٹوٹ تھے جو بھی آپ کے ریسرچ کے تھے وہ دلی میں تھے آس پاس ہی تھے ان کے جو بھی یونیورسٹیز تھی تو یہاں پہ جو بھی لیب میں کام ہوا تھا وہ ان جگہ اچھی ترگیے سے پہنچ گیا تھا تو ان جگہ زیادہ وکاس ہوا تھا ویسٹ اوپی میں باقی جگہ ایسٹ میں ان کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا تھا ہریت کانتی کا لیکن ہریت کانتی کا سب سے بڑا اثر کیا پڑا تھا کہ پہلے جو بھارت بھوکا رہتا تھا اب وہ بھوکا نہیں رہا تھا کیوں نہیں رہا تھا کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا ہم اگانے لگے تھے کہ ہمارا سب کا پیٹ بڑھ جائے اور یہ سب سے بڑی جو ہماری ابھی تک رہی ہے سکسس فول سٹیل وہ ہریت کانتی میں یہی رہی ہے کہ یہ نہیں تھا ہریت کانتی میں ہر کسان کو پیسے مل گئے تھے لیکن ہریت کانتی میں ہر انسان کو اتنا ہم ہوگانے لگے تھے کہ ہر انسان کا پیٹ بڑھ سکے ہر انسان کا پیٹ بڑھ سکے کا میرا مطلب ہے کہ کچھ سالوں میں بڑھ سکے ایسا نہیں ہے اس ٹائم سب کا بڑھنے لگا تھا بھوک مری سے تب بھی لوگ مرتے تھے لیکن یہ اچھا سمیں تھا اور کیا فی بجار سدھار لے آئے گئے تھے اپی ایم سی ایکٹ بھی اسی ٹائم اسٹیٹس نے پونھ روپ سے لاغو کرنے شروع کر دیے تھے دیکھیں اے پی ایم سی ایکٹ ایسا نہیں ہے کہ آزازی سے پہلے نہیں تھے اے پی ایم سی ایکٹ انیس سو اکتس میں پنجاب میں بھی لگایا گیا تھا پنجاب میں تب سرکار تھی اس سے سرکار تھی اس نے لگایا تھا اے پی ایم سی ایکٹ اس سے پہلے بھی کورٹن کے اوپر اگری کلچر کورٹن جو کورٹن مارکٹ تھا اس کے اوپر بریٹش گورنمنٹ لگا چکی تھی اس کا مارکٹ بنا چکی تھی اس کے اوپر کورٹن ایکٹ بنایا تھا بومبے کورٹن ایکٹ بنایا تھا اور یہ ایکٹ ہمیشہ چلتے رہے ہیں بھارت میں کیا ہوا لیکن اس ٹائم جو فوکس ہوتا تھا پہلے اے پی ایم سی ایکٹ کا پنجاب کو چھوڑ کے باقی جگہ فوکس ہوتا تھا وہ کہاں ہوتا تھا وہ کس پہ ہوتا تھا کہ ان سے جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ زیادہ زیادہ لیا جائے کسانوں پہ اس کا فوکس نہیں ہوتا تھا کسان کبھی بھی ان کا کندرت نہیں رہتے جو نیتی بنی تھی اس پہ کندرت نہیں رہتے کہ اس وقت کندر کسان ہو جو بھی آپ کے اے پی ایم سی نیتی بنی تھی لیکن آزادی کے بعد انیس سو سات کے دشک سے کیا ہوا الگ الگ سٹیٹ نے اے پی ایم سی ایکٹ لگانے شروع کر دے کیوں کیونکہ انہوں نے پایا کہ کسان کے پاس کوئی منڈی منڈی تھی نہیں کوئی جگہ تھی نہیں جانے کے لئے جہاں پہ وہ اپنا سوان بیچ سکے اور اس کے قارن کسان کیا ہوگا کسان کیا کرنا پڑتا ہے کسان کو کہ جو وہاں پہ دلال ہوتے ہیں اور جو پٹواری وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو کم دان دیتے ہیں اور کسان کا پیسے نہیں پہنچ رہے کسان اگاتا سو کا ہے اور پاتا اسی ہے پچاس ہے اور کئی بار پاتا بھی نہیں ہے اس کو وادی دے دی جاتا ہے پھر کہہ دے جاتا ہے کہ جو اپج ہے اس نے جو ادھار لیا تھا اس میں ہی پوری ہو گئی تو ان کو دام نہیں مل رہا تھا تو کہا گیا کہ ان کو دام کیسے ملے تو ان کے لئے منڈی بنائی گئی منڈی بنائی گئی ہر جگہ منڈی بنائی گئی اور منڈی میں ایک آگا کہ کسان اس جگہ کسان اسی منڈی میں بیچیں گے یہ اس لئے لگایا گیا تھا تاکہ لوگ کسانوں کو لوبھاو نہ دے سکے کوئی اور منڈی اور ان کا اور کوئی حنن نہ کر سکے ادھکاروں کسانوں کے تو منڈی سوچ کے اچھے آئیڈیا کے ساتھ بنائی گئی تھی کہ ہر منڈی میں کسان جائے گا اور یہاں پہ اس کو صحیح دام ملے گا ہر منڈی پہ صحیح دام ملے گا اور سب کے آس پاس ہوگا اور منڈیوں کے بیچ میں کمپیٹیشن اس لئے بھی نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ منڈیوں کے بیچ میں کمپیٹیشن ہوگا تو آج کچھ بھی یہ کر کے دوسری منڈیوں دبا دی پھر اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو پورا جو APMC ایک تھا وہی کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا اور خاص کر APMC میں دیکھا جب آپ کی ایک منڈی دوسری منڈی کا گبن کرنے لگے گی تو کیا ہوگا یہ پورا کیا ہوگا مونوپلی ہو جائے گی اس منڈی کی اگر اس منڈی کی مونوپلی ہو گئی تو یہ صحیح دام دے گی نہیں دے گی تو اسی لئے کہا گیا تھا کہ ہر منڈی کو الگ رکھا جائے اور ایک اور چیز تھی جو منڈی تھی اس سرکار کے اندر رہی ہیں مطلب سرکار کسی نہ ترے ان کا مکھے انگ رہی ہیں تو کوئی بھی سرکار میں ایسا اس نے سرکار نے کہا جب ہمارے اندر ہی ہیں تو ہم الگ الگ کر دیتے ہیں اس کے بیچ میں کوئی کمپیٹیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے اب اس سے کیا پایا گیا کہ جب ہم نے دیکھا یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ منڈی ایسے بازار صدار کیے گئے لیکن یہ صدار کیوں بیکار ہوئے تھے کیونکہ ہمارے جو منڈی جو اب ہو گئی ہیں ان میں کمپیٹیشن نہیں رہا ہے اب کیا بن گئی ہے اڈڈہ بن گئے کن کا شوشن کیونکہ کسان کے کھیت سے اور یہاں تک آنے کے بیچ میں اور لوگ آگئے جو آگئے ہیں آپ کے دلال جن کو کہتے ہیں میڈل مین آگئے ہیں اور ساتھ میں کیا آگئے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ساتھ میں پیسے بھی دیتے ہیں تو پہلے جو دلال تھے یہ سمان لیتے بھی ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور ادھاری کے چکر میں پھسا لیتے ہیں کسان کو اور دوسری چیز کیا ہوتا ہے کسان جو کھیتی کرتا ہے مان لیجے یہاں پہ اس جگہ پہ ٹامٹر کی بہت اچھی کھیتی ہوئی دوسری جگہ نہیں ہوئی دوسری مانڈی میں کسان ٹامٹر کے اچھے دام دے رہے ہیں لیکن کسان جا کے بھی اس مانڈی میں نہیں بیچ سکتا ہے کیوں کیونکہ اس کو اپنی مانڈی میں بیچنا پڑے گا دوسری مانڈی لے گی بھی نہیں ایفن کے بیچ میں نیکسس بن جاتا ہے تو کسانوں کو جو پہلے انکم ملنی چاہیتی وہ نہیں ملتی تو جہاں پہ مانڈی پردیش کی جو کھیسان ہوتے ہیں ان میں اگو بھلے ان کو اچھی پیاز دے رہے ہو لیکن مانڈی پردیش میں ان کو پیاز سستی بیچنی پڑتی ہے اور پھر یہ مانڈی والے یہ اس پیاز کو کہاں بیچیں گے ڈلی میں بیچیں گے مہنگے داموں پر فائدہ کن کا ہوگا جو آپ کے بچولی ہوں گے ان کا اور ان کو کوئی رسک بھی نہیں ہوتا مانڈی والوں کو رسک کون اٹھاتا ہے کسان اٹھاتا ہے اگو فسل خراب ہوگی کسان کو رسک ہوگا اگو فسل میں کمی ہوگی اگو دام گرتے ہیں کسی کے فسل کے تو کسان کو رسک ہوگا مانڈی کا کہے گی مانڈی کہے گی دام کس پر ہے مارکٹ پرائز پر دے رہے تو اس لئے کسان ہمیشہ پسے ہوئے دوسری چیز کیا تھی اور کیا تھا اس میں کہ یہ دیکھا ویتے صدھار جو تھے بیما کریٹ یوجنا کہ یہاں پر سٹارٹ کیا گیا پھر کیا ہو ادھاری کرن کے بعد ہمارا فوکس کہا گیا ادھاری کرن کے بعد ہمارا فوکس رہا کہ کریٹ پر فوکس کر دیا گیا جو آپ کے صدھار تھے اس ٹائم کیے گئے تھے 96 ٹائم میں بینک کیا کر دیا اس کا نیشنلائزیشن کر دیا اندرہ گندی ہے کیونکہ وہ کسانوں کریٹ وغیرہ دیں گے لیکن یہ سب نہیں پہنچا کیونکہ بینک کسانوں کے پاس تک پہنچے ہی نہیں تھے اور کسان تب بھی بینکوں میں وشواست نہیں رکھتے تھے کیوں کیونکہ کسان ان پڑ تھے اور بینک بھی ان کو پیسے دینے سے ڈرتے تھے تو پھر کیا ہو پھر نا کریٹ ادھاری کرن کے پاس دیکھا گیا کہ جو نیشنلائزیشن بینک تھے ان کو بنایا کس لئے گیا تھا کہ کسانوں کی ہیلپ ہو جو گریب ہو ان کی مدد ہو لیکن ہو نہیں رہا تھا اور تب کریٹ فوکس کیا گیا اور کیا گیا گیا اگری مارکٹ ڈیولپمنٹ ہوا جیسے آپ کیا ہو نیشنل اگری کلچر مارکٹ جو ہالی میں کیا گیا اور اے پی ایم سی ایکٹ وغیرہ بنایا گیا پھر کیا ہو بھومی صدھار کے لئے نیتی بنائی گی بھومی صدھار کی نیتی کیا ہویا جیسے جیسے 2013 میں بنائی گی تھی لینڈ ریفارم پولیسی بنای تھی لینڈ ریفارم پولیسی 2013 میں ہی کیوں بنائی تھی کیونکہ الیکشن پاس آ رہے تھے تو اس لئے سرکار نے بنا دی اس لینڈ ریفارم پولیسی کا مقصد کیا تھا نیشنل لینڈ ریفارم پولیسی 2013 کہ یہ کہتی تھی جو آپ پھر گریب ہوں گے جو لینڈ لیس ہوں گے ان کو زمین دی جائے گی اور کیا ہوگا جو ٹرائبل جن سے زمین لے لی گئی ہے ان کو دوبارہ ان کے حق دیے جائیں گے اور جو مہیلائیں ہیں ان کو ان کے عدھکار دیے جائیں گے یہ تب بھی پولیسی بنائی گی تھی لیکن اس پولیسی کا کچھ اثر نہیں ہوا یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور سب سے زیادہ لینڈ سے لیٹے سب سے زیادہ پولیسی سکسسفل کہا رہی ہے کیڑلا میں رہی ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ لینڈلیس ڈسٹرکٹ بھی ہے مطلب نور لینڈ ایک ڈسٹرکٹ بھی ہے نام بھول رہا ہوں میں جہاں پہ کوئی بھی لینڈلیس فارمر نہیں ہے دیکھ لی جائے کیڑلا میں یہ آپ کا پری کھا ڈائیٹ کوشن بن سکتا ہے وہاں پہ کوئی بھی لینڈلیس فارمر نہیں ہے شارہ کوزی کوڑی ہے کہ جہاں پہ ایک بھی فارمر ایسا نہیں ہے جس کا زمین نہ ہو یہ بھی ہے اور پھر کہ پردیوگی پہ فوکس کیا گیا بیج سے لیکن مشینی تک آپ دیکھیں بیج میں جی ایم کورٹن ہو گئی ایسے بیجوں تک فوکس کیا گیا اور مشینی میں بھی جیسے ہیپی سیڈر ہو گیا رائس انٹینسی فائی ڈرم جو ہوتا ہے رائس انٹینسی فیکشن کے لیے کی رائس تاکہ ایک ہی زمین پہ دھانے اچھی طریقے سے لگا دی جائے اور آپ کے اس سے بھی فوکس ہے اور پھر فسل کٹائی کے بعد اب جو حالی میں دیکھا گیا ہے خاص کا دو ہزار کے بعد دو ہزار کے بعد کس پہ فوکس کیا ہے کہ فسل کی کٹائی کے بعد جو ان کے پروڈیکٹ کا ہوتا ہے اس پہ دھیان دیا جائے تاکہ جو ویسٹیج ہے وہ کم ہو تو کس پہ دھیان دیا گیا ہے چین لنکنگ پہ بیک ورڈ چین لنکنگ پہ اور کس پہ فوڈ پروسیسنگ پہ خات دیا پرسکرن پہ دھیان دیا گیا پرسکرن پہ جیسے کیا ہے کسان تاکی فوڈ ویسٹے جاؤں لیکن یہ پولیسیز ہمیشہ فیل رہی ہیں کیوں فیل رہی ہیں ہمارے کی پولیسیز کیونکہ ہمیشہ لیمیٹیشنز رہی ہیں کیا لیمیٹیشنز رہی ہیں دیکھیں کہ صدھار نا ہمیشہ کہہ رہا ہے آنشک روپ سے ایمیس پی ویلی ایمیس پی ریڈ مافی کا پہلے دیکھتے ہیں ریڈ مافی کیا ہے اس تھائیس رہات جو میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا سرکار جو آٹھ سو کروڑ تھے اس میں سے پانچ سو کروڑ کس کے دی رن مافی کو دے دے گی اور یہ بعد میں کہا پھر سے اٹھ جاتی ہے کیوں ہم اٹھ جاتی ہے مانگ دیکھیں ریڈ مافی ہوتی ہے ریڈ ماف کیا آپ نے ریڈ ماف کے کیا ہوا جو کو ریشو تھا آپ کا انفرسٹرکچر نہیں ہے کسانوں کا پیسے نہیں ہیں کسان جو ابھی ہوئے ہیں جو ہے لاب دائیک نہیں بنی ہے لاب نہیں مل رہا ان کو بھی کھیتی سے تو اس کے کارن کیا ہوتا ہے پھر سے وہ کس میں پھنج جاتے ہیں پھر سے پھنج جاتے ہیں پورانے مددوں میں پھنج جاتے ہیں پھر سے ان کو رن لینا پڑتا ہے اور پھر سے رن کے بعد پرابلم کیا ہوتی ہے کہ رن کہاں سے چکتا کرے کیونکہ کیا ہے کسان جو ہے وہ لاب دائیک نہیں ہے کھیتی گرنے لاب دائیک نہیں ہے اور پھر سے کس کی مانگ ہوتی ہے لون ویون کی مانگ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے vicious cycle دو دش چکر ہے اس میں پھنج جاتے ہیں یہ وہ دش چکر ہے یہ vicious cycle یہ میں نے بنائی ہے تو اس میں پھنج جاتے ہیں تو یہ عرض تھا ہی رہا تھا اس کو آپ کو دینا اگزمپل تو آپ اس میں راجن کا بھی اگزمپل دیستے ہیں جو میں فورمر گورنر تھے عرجت پرڈیل نے بھی کہا تھا ہمارے نیتی آئے کے پورانے جو ڈپٹے چیئرمن تھے انہوں نے بھی کہا تھا تو سبھی نکائی عرض تھا ہی ہے پھر کیا ہے اس کا crowding out effect ہوتا ہے جس کو کہتا ہے crowding out effect کیا ہوتا ہے crowding out effect ہوتا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا ہوگا آپ بینک ہے بینک کے پاس سو روپے ہیں دینے کے لیے جس کو ادھار دے سکتا ہے اب بینک اگو گورنمنٹ ان سے پیسے مانگنے تھی بینک سے اور ایک private institute پیسے مانگنے آتا ہے تو بینک کسے پیسے دے گا گورنمنٹ کو دے گا کیونکہ اسے پتا ہے گورنمنٹ کی reliability زیادہ ہے کہ پیسے لوٹا سکتی ہے اور private institute ہے اس کے لئے پیسے نہیں پہنچیں گے اب کیا ہوتا ہے جب آپ کا loan waving وغیرہ ہوتی ہے رن مافی کرتا ہے تو رن کے لئے جو مافی کے لئے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو اٹھانے پڑے ہیں گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ کہاں سے پیسے اٹھاتے ہیں market سے اٹھاتے ہیں bond نکالے گی تمہاری پیسے چھاپ تو سکتی نہیں آپ کو پتا ہوگا ریفارم ہوگا تو چھاپ نے پمنا کر دیا تھا کیونکہ اس کے کافی بورے پیڈنام ہوتے ہیں تو یہ market سے پیسے اٹھائے گی تو کون لیتے ہیں گورنمنٹ کے پاس سل جاتے ہیں تو پرائیوٹ انسٹیٹوٹ کے پاس جو پیسے ہونے چاہیتے ہیں وہ نہیں ملتے ہیں اور ملتے بھی تو مہنگی ہو جاتے ہیں تو اس کے قرآن کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے crowding out effect یہ ہو جاتا ہے تو آپ کا پیسے نہیں ہوں گے تو پرائیوٹ انویسٹ بھی نہیں کر پائیں گے انویسٹ نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوتا ہے یہ پوری جو سائیکل ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے پھر اور کیا ہوتا ہے اس نے سنسکرٹ ہی خراب ہوتی ہے اب دیکھیں لون ویویں ایک بار ہو گئی اب اگلی الیکشن آگے تو پھر سے یہ demand اٹھ جائے گی اور پھر سے کوئی لیڈر کہہ دے گا ہاں رین ماف کر دیا جائے تو ہر الیکشن کے ساتھ یہ demand اٹھ جائے گی تو کچھ اور یہ demand کن کے پاس ہوگی جو demand تو اٹھتے رہے گی تو کیا ہے اب کسان بھی نا جن کے جو دے بھی سکتے ہیں وہ بھی پیسے لوٹانے سے ہچ کے گے کیا اب لوٹائے نہ لوٹائے اب جب ایسا ہوگا تو اس کے کارن کیا ہوگا ابھی تو جو آپ چارک ایک ٹائم تو ایسا آئے گا پھر کیا ہوگا بینک بھی کہہ دیں گے کہ ہم رین نہیں دے سکتے ہیں جب یہ بینک بھی آپ گورنمنٹ کتا فوکس فورس کرے گی کچھ ٹائم بات پرائیوٹ بینک پر جب آپ کا پرائیوٹی سیکٹر لینڈنگ جو ہوتا ہے اس میں بھی کسی اور جگہ ڈائیوٹ کرنا شروع کریں گے ان میں بھی خیر فوکس ہوتا ہے بینک بھی کچھ ٹائم کر دیں گے اپنا سسٹم تھوڑا سا ہارڈ کر دیں گے لینڈنگ کا کہ آپ تھوڑا سے اور سسٹم لگائی ہے کہ اور پیپر لگا دیں گے اور سرکار کہتی ہے آسانی سے تو ایک اور پیپر لگا دیں گے جس میں پورا آپ کا پورانا کریٹ ہو اس کے ساب سے دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر سے اناپچائک رینڈ کیوں اور لوگ بھاگیں گے اور پھر کیا ہوگا اناپچائک رینڈ کیا پھر سے بڑھے گا اور اناپچائک رینڈ تک آپ کے کرز مافی پہنچ نہیں سکتی تو کیا ہوگا پھر سے پھیل ہو جائے گی دوسری کیا ہے بنیادی دھاچے میں وکاس تک نہیں پہنچتے جو میں نے بتایا ہے اور لمبے مددوں کے کبھی پہنچتے نہیں ہیں مددہ کیا ہے کہ کسان مافی کسان جو کھیتی کرتا ہے وہ لاب دائیک نہیں ہے اس سے کچھ لاب نہیں ملتا ہے تو لاب کیسے ملے یہ سب زیادہ پرابلم ہے اور یہ کیا ہے ایک رینڈ تک مددہ رہ گیا ہے تو یہ رینڈ مافی کے اگنچ پوائنٹ تھے یہ آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں پھر پوائنٹ وائز آپ کا تیس منٹ ہو گئے ہیں اور میں سوچ رہا تھا اسی کو اس میں ختم کر دوں گا ایسا لگا ہے اسی ویڈیو میں اسی ویڈیو میں زیادہ ٹائم لگیا ہے تو اسی میں ختم کر دیتا ہوں پہلے پارٹ کو جلدیل دیا سکیم یہ آپ کی پلسز کے لیے تھی یہ سیم سکیم ہوتی ہے یہ کیا کہتی ہے کہ سرکار آپ کو پیسے دے دے گی اگر وہ مارکٹ پرائز کم ہے تو سرکار آپ کو کیا دے گی پیسے دے دیتی ہے یہ پیسے ابھی اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بازار کو نہ بیکار کر دیتا ہے بازاروں کیسے بیکار کرتا ہے کہ جہاں پہ سرکار جب ان سے کسانوں سے لینے لگتی ہے تو بازار میں کسن نہیں بیچیں گے اب کسان بازار میں بیچیں گے تو اب کیا ہوتا ہے جب کسان اور ایک تو یہ ہو گیا کسان بازار میں بیچیں گے تو جو کسان جو مارکٹ اس پر تس پرتیشت سے کم ہے تو تو جب شانتہ کمار کمیٹی رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو آپ کے چھانون پر تیشت کسان ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تو بیچنا پڑتا ہے اب مارکٹ ہوتا ہے مارکٹ کیا کرتا ہے مارکٹ ویٹ کرتا ہے جیسا دالوں میں دیکھا گیا تھا پلسے سپورٹ سسٹم میں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو ایف سی آئیے دال تو لے رہا ہے دام میں ایک ٹائم آئے گا کہ ایف سی آئے گا سارے گوڈاؤن بھڑ جائیں گے پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا اپنے دال بیچنی پڑے گی تو جب اس کا دل دال اکدم سے ماس میں بیچے گا مارکٹ میں تو کیا ہوگا دالوں کے دام کیا گر جائیں گے کیونکہ یہ آپ دیکھیں ایف سی آئی کو فورٹ کارپریشن کو اپنے گوڈاؤن بھڑ دیا گیا لیکن ہر جب اب دال کا اس سال پروڈکشن زیادہ ہو گیا تو ایک ٹائم کو یہ گوڈاؤن خالی بھی کرنے پڑیں گے اب جیسے انہوں نے گوڈاؤن کھلی کہ آپ دال آپ کو پتا ہوگا پبلک ڈسٹریبیشن سسٹم میں بھی نہیں بڑھتی کہ آپ کو ہر دال جیسے ارہر ارہر کی مہنگی دال بکتی ہو ایک دو روپے میں نہیں بکتی ہے تو یہ زیادہ تر کہاں جائے گے یہ مارکٹ میں جائے گی جیسے اتنی ساری مارکٹ میں دال لائے گی تو کیا ہوگا دام گر جائے گا تو اس کے قارن کے بارے مس پی میں بھلی کسانوں کو اور کیا تھا پھر مارکٹ پائس تمہارا اور نیچے گر جائے گا تو مس پی جتہ زیادہ ہوگا اتنی مارکٹ پائس نیچے گر رہا ہے کیونکہ پھر کیا ہے ویٹ کرتے ہیں سارے دکان در یہ ویٹ کریں گے اب کیا ہے جو چار پرتیشت ہیں جن کو مس پی کا فائدہ ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب مارکٹ پائس اس کے قارن گر رہا ہے تو آپ کے جو 96% ہے کسان ان کو تو نقصان ہوا ہے پھر اور کیا ہے مس پی کرنا کچھ فسلوں کی اور جھکاو ہے جیسے کس کی طرف تمہارا ہمارا دھان ہے اور گہوں ہے ان کی اور کافی جھکاو ہے دھان کی طرف خاص کر تو کچھ ایریا جہاں پہ دھان نہیں بھی اگنی چاہیے تھے یا پھر جہاں پہ آپ دھان کی اگنی نہیں رہے ہیں جیسے پنجاب ہو گیا ہریانہ کچھ حصے ہو گئے یہاں پہ پانی کی بہت کمی ہے اور فرٹیلائزر لگا کے اتنی پرابلم ہو گئے کہ یہاں پہ پنجاب کے کسان اپنے خود کا گہوں نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے کیونکہ وہاں پہ اتنے فرٹیلائزر لگا دی ہیں اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہوگا لدھیانہ سے نکلتی ہے ایک ٹرین جو کہتا ہے کینسر ٹرین کہتے ہیں وہ جاتی ہے راجستان میں کینسر انسٹیٹوٹ میں جاتی ہے کیوں جاتی ہے کہ یہاں پہ اتنے فرٹیلائزر کیمیکل وغیرے یوز کیتے ہیں کہ یہاں کے نا پوری زمین تک خراب ہو گئی ہے لیکن تب بھی یوز کیا جا رہے ہیں اور دھان ہوگا جا رہے ہیں کیوں کیونکہ ایم ایس پی اس پر زیادہ ملتا ہے اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اور کچھ ایریہ پہ جہاں پہ نئی بھی ملنا چاہیتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایف آر پی اے کس کا شگر رکین کے لیے ہوتا ہے فیر ریومنیٹری پرائز یہ ایم ایس پی ہے لیکن شگر رکین کے لیے ہے مطلب گننے کے لیے ہے تو گننے کے کیس میں بھی یہی پایا گیا ہے اب مہراشت میں جہاں پہ پانی کمی ہے وہاں پہ بھی گننے ہوگا جا رہا ہے گننہ کیا ہے پانی بہت سوکتا ہے تو اس پر قرآن کیا ہے جو بھی ہمارے ایم ایس پی ہے کس کی طرف گئی ہے ان فصلوں کی طرف گئی ہے جو پانی کافی لیتی ہیں اور پانی کی بہت کمی ہے دوسرا پھر کیا ہے اور پروم کیا ہے اس سے دام سیٹ کرنے میں بھی بیواد آیا ہے سوامی ناثن کمیٹی نے کہا تھا ایک دشنال پانچ گناہ ہونا چاہیے سی ٹو کا سی ٹو کیا ہوتی ہے کمپریینسیف کاؤسٹ کہتے ہیں اور جو ای ٹو پلس ایفل کیا ہوتی ہے ای ٹو ہوتی ہے جو لاغت کرے گی کسان کی لاغت آتی ہے جیسے اس کا کتے پیسے لگے ہیں اس کے بیج میں کتے پیسے لگے ہیں پانی میں کتے پیسے لگے ہیں بجلی کا کتا کھڑ چاہے گا یہ جو ہوتی ہے جیسے ای ٹو سوامی ناثن کا ممیشن نے کیا کتا سی ٹو پے گاتا سی ٹو کیا ہوتی ہے سی ٹو ہوتی ہے تمہاری ای ٹو پلس ایفل پلس جو رینٹ کاؤسٹ ہو گئی جیسے کہتے ہیں جیسے آپ کا جو ڈپریشیشن ریٹ ہو گئے جیسے آپ نے ٹریکٹر خریدا ہے تو دس سال پہلے آپ نے ٹریکٹر خریدا ہے ٹریکٹر کی عمر ہے دس سال تو ایک لاکھ کا ٹریکٹر خریدا تو آپ ایک لاکھ خرج کر دیتے ہیں ایک سال میں ایک لاکھ خرج کر دیئے اب یہ دس سال بعد کیا ہو اور ٹریکٹر برباد ہو جائے گا تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک بار یہ ایک لاکھ خرج کیا اور بعد میں دس سال تک ٹریکٹر فری میں کام کر رہا ہے ہر سال لگ بگ اس کی ویلیو دس ہزار روپے کم بھی تو ہو رہی ہے تو اس کو بھی جوڑنا چاہیے تو یہ ریٹ اگر ہم جوڑ دیتے ہیں ایسے جو ایمپیوٹڈ کاؤسٹ ہوتی ہے رینٹس وغیرہ تو یہ کیا منطقی ہے یہ سی ٹو بنتی ہے اور سی ٹو اور ای ٹو پلس ایفل میں لگ بک 38% کا انتر ہے تو ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ ای ٹو اسے سی ٹو پلس ایفل لگایا ہے سی ٹو لگایا جائے ای ٹو پلس ایفل کے بدلے تو سرکار اس پہ بھی ہوتا ہے پھر کیا پریہابان کے جو پرباہوے میں باتا ہے کہ پانی جو زیادہ پانی لیتے ہیں ان فسل کو لگایا جا رہا ہے پھر اور کیا ہے اب اسی ویڈیو کو ہم دو بھاگ میں کر دیں گے اور پھر اس کو دو بھاگ میں کر دوں گا کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے اور ہمیں اس ویڈیو میں بھی کافی ہے تو اس کو یہاں پہ چارلس میں کیا تھا ہم دوسری ویڈیو بنا دیں گے جو یہی سے سٹارٹ کریں گے جو پی ایم ایف جو اور یوزنو سے تو ہم یہاں پہ اپنے پہلے ویڈیو ختم کرتے ہیں